پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید ملک میں ایک بار پھر پیٹرول بہران کا خطرہ سر اٹھانے لگا پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں افرات زر کی شرح ریکارڈ سطح پر ہے بجلی دیگر یوٹیلیٹیز مزدوری کے باعث مالی لاغت دبنی بڑھ گئی ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں ملک بھر میں ایک بار پھر پیٹرول بہران کا خطرہ سر اٹھانے لگا پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں افرات زر کی شرح ریکارڈ سطح پر ہے بجلی دیگر یوٹیلیٹیز مزدوری کے باعث مالی لاغت دبنی بڑھ گئی ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے باعث جولائی سے پیٹرول پمس بند کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا تحافظات دور ہونے تک پیٹرول کی فراہمی کو بند رکھا جائے گا عبدالسامی خان کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں باعث جولائی سے کام بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اس صورتحال میں ہماری آمدنی بلکل ختم ہو کر رہ گئی ہے اس مارجم میں کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ تحافظات سے وزیر پیٹرولیم کو آگاہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا موجودہ حکومت نے منافقی شرح دو اشاریہ چار سپر فیصد رکھی جو منظور نہیں ایرانی اور اسمگل شدہ پیٹرول سے سیل تیس فیصد گر گئی ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے بتایا کہ تحافظات دور ہونے تک پیٹرول کی فراہمی کو بند رکھا جائے گا ملک بھر میں بارہ ہزار سے زائد نیٹورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں چیرمن پیٹرولیم ڈیلرز نے کہا کہ ملک بھر میں بارہ ہزار سے زائد نیٹورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے پیش گوئی کی ہے کہ شہر قائد کراچی میں تیس اور چوبیس جولائی کو تیس پارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مطلع عبرالور دہنے کا امکان ہے موسم کا مزید احوار اس سپورٹ میں شہر قائد کراچی میں جمعے کے روز بھی کہیں ہلکی اور کہیں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے پیش گوئی کی ہے کہ کراچی میں تیس اور چوبیس جولائی کو تیس پارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج صبح درجہ حرارت تیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ ہوایں سولہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مطلع جزوی عبرالور دہنے کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ تیس اور چوبیس جولائی کو کراچی سمیس سن کے دیگر ازنا میں تیس بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 39.5 ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سنٹی گریٹ کے دمیان بٹھنے کا امکان ہے اسی طرح ہوا میں نمی کا تناسب 70 فیصد ہے جبکہ شمال مغرب سے چلنے والی ہواوں کی رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹا ہے چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ مونسون کا یہ اسپیل 25 اور 26 جولائی تک وقف وقف سے جاری رہنے کا امکان ہے انہوں نے بتایا کہ امید ہے کہ دوسرے اسپیل میں کراچی میں اچھی بارش ہوگی سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ سن میں یوم آشور پر بارشوں کا امکان نظر نہیں آرہا انہوں نے مزید بتایا کہ 9 اور 10 محرم کو شمال مرشقی پنجاب میں بارشوں کا اچھا اسپیل متوقع ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے یہ بھی بتایا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو اسلام آباد، راول پینڈی، جہلم اور دیگر علاقوں میں بارش متوقع ہیں محرم الحرام میں پنجاب کے تیرہ ازلاح حساس قرار دے دیے گئے موبائل فون سروس بند رہے گی جبکہ ڈی جی رینجر سن، میجر جنرل ازھر وقاس نے محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے جیرد علماء اور اکابرین سے کراچی میں ملاقات کی ہے محرم الحرام میں پنجاب کے تیرہ ازلاح حساس قرار دے دیے گئے موبائل فون سروس بند رہے گی جبکہ ڈی جی رینجر سن، میجر جنرل ازھر وقاس نے محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے جیرد علماء اور اکابرین سے کراچی میں ملاقات کی ہے ترجمان رینجر کے مطابق ڈی جی رینجر نے علماء کرام کو محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اقدامات سے آگاہ کیا رینجر کے ترجمان نے بتایا کہ ڈی جی رینجر سن نے علماء کرام کو سیکیورٹی کے لیے پول پروف انتظامات کی یقین دہانی کرائی ترجمان رینجر نے بتایا ہے کہ گفتگو کے دوران ڈی جی رینجر نے تمام علماء کرام اور اکابرین پر مذہبی، ہم اہنگی اور رویداری قائم رکھنے پر زور دیا رینجر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اجلاس میں علماء کرام نے صوبائی حکومت کے قوانین اور ذابطہ اخلاق کی یقین دہانی کرائی دوسری جانب محرم الحرام میں پنجاب کی تیرہ ازلہ حساس قرار موبائل فون سرویس بند رہے گی محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق تیرہ حساس ازلہ میں ضرورت پڑھنے پر فوج طلب کی جا سکتی ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے آرمی کی تہتر اور رینجرز کی اسی کمپنیوں کے لیے وفاق کو خطلک دیا ہے حساس ازلہ میں بنائے گئے ڈسٹرک کنٹرول رومز کو صوبہ انٹیلیجنس سینٹر سے منسلک کیا جائے گا لاہور، راولپینڈی، گجرہ والا، گجرات، جھنگ، بھکر، لئیہ، ملتان، ساہیوال، چکوال، راجنپور، بہاولپور، رحیم یارخان حساس ازلہ میں شامل ہیں حساس ازلہ میں نو اور دس محرم کو موبائل فون سرویس بند رہے گی دوسری جانب کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک نفاظ فکر جافریا کے ڈپٹی ناظم الامور علامہ سقلین حیدر جمیل کا کہنا تھا وزیر علیہ سن کی جانب سے اتحال محرم کے حوالے سے پالیسی کا اعلان نہ کرنا افسوسناک ہے حکومت سن محرم حرام کے دوران جلوسوں اور مجالی سے ازا کو پول پروک سیکیورٹی کی فراہمی کو یقینی بنائے جلوس ہائے ازا کی برامدگی کی سلسلے میں حکومت اکیس مئی پیچی آسی کے محایدی کی پاسداری کرے مجالی سے ازا کے مقامات اور جلوس کے راستوں پر روشنی و سفائی کے ماثر انتظامات کیے جائیں ازاداروں کے ممکنہ مسائل کے حل کے لیے ازاداری سیل کنٹرول روم قائم کیے جائیں جن کو تحریک نفاظ فکر جافریا سے مربوط کیا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ جن علاقوں میں حالات کشیدہ ہیں وہاں پاک فوج اور رینجرز کو تائنات کیا جائے اور ملک بھر میں کل ادم تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے ہم وزیر علیہ سن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور ازاداران کے مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے وزیر علیہ ہاؤس ہوم ڈیپارٹمنٹ اور آئی جی آفس میں محرم کنٹرول رومز قائم کیے جائیں اور ان کو تحریک نفاظ فقہ جافریا صبح اس سن کے محرم کنٹرول رومز کے ساتھ مربوط رہنے کے احکامات جاری کیے جائے کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربو روپے کے سپر ٹیکس کا نفاظ غیر آئینی قرار دے دیا سپر ٹیکس پانسو ملین روپے سالانہ یا اس سے زیادہ کمانے والوں پر لاغو ہوگا وزیر خزانہ ساگرار نے گزشتہ ماں اپنی بجٹ تقریر میں ٹیکس کا اعلان کیا تھا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی جانب سے دائر درخواستے منظور کرتے ہوئے اربو روپے کے سپر ٹیکس کا نفاظ غیر آئینی قرار دے دیا عدالت نے فیصلے میں حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس اکھٹا کرنا غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے کہا کہ اربو روپے کے سپر ٹیکس کا نفاظ غیر آئینی ہے عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک فورسی کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا سپر ٹیکس کی ڈیمانڈ اور ریکاوری کے تمام نوٹسز عدالت نے کل ادم قرار دے دیا ہیں تفصیلات کے مطابق درخواست گزاروں کی جانب سے سلمان اکرم راجہ، ادنان حیدر اور دیگر نے کیسز کی پیروی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک فورسی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اپنے تفصیلی فیصلے میں وضاحت بھی پیش کر دی واضح رہے کہ وزیر خزانہ اسحاق دار نے گزشتہ ماہ اپنی بجٹ تقریر میں ٹیکس کا اعلان کیا تھا سوپر ٹیکس پانسو میلین روپے سالانہ یا اس سے زیادہ کمانے والوں پر لاغو ہوگا پاکستان دس ویک میں فیل حال اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنی میز بان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ